حضرات جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عبراہیم علیہ السلام کو آزمایا ایسے آزمایا عبراہیم علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت ہوئی ایک پنڈیت گھرانے میں سادھو سنتوں کے گھرانے میں آپ مان لیجئے کہ ہمارے اپنے اس ملک میں جو بہت بڑے پجاری ہوں یہاں ہمارا ملک سنتوں کا ہے سادھووں کا ہے پنڈیتوں کا ہے بہت بڑے مانے ہوئے پنڈیت پجاری کے گھر میں عبراہیم علیہ السلام کی پیدائش آزر کے گھر میں آزر ان کا باپ بتوں کا بنانے والا یعنی ایک بہت بڑی کاروبار تھا اس کا ہاتھ سے بناتا تھوڑی تھا کاریگرد بت بناتا تھا بتیں بیجتا تھا بتوں کی عبادت کی تعلیم دیتا تھا گرو گنٹھان تھا عبراہیم علیہ السلام ایسے ماحول میں آنکھیں کھولیں اللہ رب العالمین ان کو توفیق دی دیکھا میں اللہ کس کو مانوں اپنا رب کس کو مانوں سورت چمک رہا تھا یہ ہو سکتا ہے رب یہ ہو سکتا ہے اللہ آہستہ آہستہ زوال آ گیا دوبنے لگا زوال جس کو فنا ہو ادھر نکلا ادھر دوبا یہ اللہ کیسے ہو سکتا کہا نہیں یہ میرا رب نہیں چاند نکلایا کہا یہ ہو سکتا ہے میرا رب تو وہ چاند دوبنے لگا پانچھے تاریخ کا چاند تھا ستارے چمک رہے تھے کہا یہ میرا رب یہ سب میرے رب ہیں وہ بھی دوب گئے تو کہا ایسے بے نور ہونے والے مخلوق میری خدا نہیں ہو سکتے غور و فکر کیا تو اللہ نے توفیق دی کہ اس آسمان و زمین کا خالق و مالک اللہ ہے اپنے باپ سے مل کر کہتے ہیں ایسے بھٹوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں ابا جان آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نفع پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں ابا جان یہ شیطان کی عبادت ہے شیطان اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے باپ سمجھاتا رہا کہ ابراہیم یہ سب نصیحت واضح میرے سامنے مت کرو پتا ہے اگر قوم کو معلوم ہو جائے تم خود ڈوبو گے مجھے بھی لے کے ٹڈوب جاؤ گے ہماری شان کیا ہماری شوقت کیا ہمارا مقام کیا ہمارا درجہ کیا پوری قوم پورا ملک ہمارے سامنے سجدے کرتا ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ غلط ہے سب ایک اللہ کی عبادت کرو ایسا نہیں ہوگا راغب عن تن آلیت یا ابراہیم لَيْلَمْ تَنْتَهِ لَنَرْجُمَنَّكَ بَحْجُرْنِ مَلِيَّا ابراہیم تم میرے سامنے میرے معبودوں کی میری خداوں کی برائی بیان کرتے ہو اور مجھے ان سے نفرت دلاتے ہو خاموش ہو جاؤ سلسلہ بند کر دو اگر تمہیں یہ نہیں کیا یاد رکھنا مجھ سے زیادہ تمہارے حق میں کوئی اور برا نہیں ہوگا تمہیں پتھروں سے مار کے ختم کر دوں گا سمجھتے کیا ہو خاموش ہو جاؤ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے کس زبان سے سمجھاؤ کیسے سمجھاؤ ابراہیم علیہ السلام اپنے اببہ سے کہتے ہیں یا ابتی میرے اببہ جان پیارے اببو جان محبہ سے سمجھا رہے ہیں باپ کو جواب سختی سے کہنے لگے کہ اببہ جان سا استقل ربی نہو کانا بی حفیہ یا ابتی میرے اببہ جان اللہ میرے ساتھ مہربان ہے میں تمہارے حق میں دعا کروں گا کہ وہ تمہارے بخشش فرمائے تمہیں نیک توفیق عطا فرمائے خیر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کام انجام دیا یہ عزمائش تھی خاموش رہنا مشکل تھا خاموش رہنا جرم تھا اور توحید کی دعوت پیش کرنا مسئیبتوں کو دعوت دینا تھا لیکن انہوں نے راہ اختیار کی حق کی اپنی خوم کو اور اپنے اببہ کو انہوں نے توحید کی دعوت دی ہمارے بہت سے بھائی ہیں ان کی خاندان میں مشرک ہیں سسرال میں مشرک ہیں سالے سالیاں مشرک ہیں خالہ مامو مشرک ہیں ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے بیوی کی طرف سے کیا کرتے ہیں جا کوئی جہنم میں مرے اندلے ہم نہ کیا ان کو ہمارا ہم نہ یہ تعویٰ تو بھی اچھا چھو اللہ ہم نہ چھوڑ جاتا ایسا نہیں ہوگا حق ہمارا ہے کہ ہم ان کو پہنچائیں دعوت اگر ہم نے نہیں پہنچایا پہلی ذمہ داری پہلا سوال ہم سے ہوگا پھر ان سے پوچھا جائے گا دنیا کے ہر معاملہ کے شریک ہوتے تھے ان کے ساتھ لیکن دین کیوں نہیں پہنچایا یہ بہت بڑا جرم ہے میں ابراہیم علیہ السلام کی استقامت ان کی صرف اختیار کرو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے دوستوں کو اپنے خاندان میں اپنے رشتداروں میں جہاں کتاب و سنت کی خلاف کوئی بات ہو رہی ہو دعوت پہنچانا دین پہنچانا آپ کی میری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں اس کے بعد ہوا کیا معلوم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے خلاف کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بہت تفصیل ہے خوام نے مل کر کے ابراہیم علیہ السلام کو حاغ میں ڈالنے کا پرورام بنا لیا حاغ میں ڈالنے کا کہا کہ تمہارے خداوں کو خوش کرنا چاہتے ہو ایک ہی صورت ہے اس کی زبان بند کرنا چاہیں تو ایک ہی صورت ہے کہ بہت بڑا عوالہ کھو دو خوب آگ جلاو ابراہیم کو اٹھا کے پھینک دو میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے عوالہ جلایا گیا تفسیل میں آتا ہے کہ اوپر سے اس عوالے کے اس آگ کی خندق سے کوئی پرندہ اوپر اڑتا پر جل کے گر جاتے ہیں اس کے پر جل جاتے ہیں وہ پرندے گر جاتے ہیں اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو خین کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو زنجیروں میں چکڑ کر بان کر لایا گیا اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا ہوا کے فرشتے آئے بارش کے فرشتے آئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے مخلیف فرشتے آئے انہوں نے کہا ابراہیم اگر آپ کہیں تو ہواوں کو چلا کر کے اس آگ کو جو تماشاں دیکھنے کے لوگ جمع ہوئے ہیں اسی آگ سے ان کو جلا دیا جائے ابراہیم اگر آپ کہیں تو بارش برسا کر کے اس آگ کو ٹھنڈی کر دی جائے کیا جواب تھا ابراہیم علیہ السلام کا یقین کیا تھا بھروسہ کیا تھا توقل کیا تھا استقامت کیا تھی کہا جس اللہ کے لیے جس رب کے لیے مجھے برہانہ کیا گیا ہے میرے کپڑے اتارے گئے ہیں جس رب کے لیے جس کا نام لینے سے پر مرنے سے جس کا نام کا اعلان کرنے سے مجھے آج ننگا کیا گیا برہانہ کیا گیا آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ رب اس بات پر خادر ہے اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ رب براست دیریکٹ میری میری مدد کرے میری حمایت کرے وہ مجھے بچا لے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو دیکھا اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا اللہ کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے ہواوں پر چلتا ہے آگ پر چلتا ہے دریاؤں پر چلتا ہے پانی پر چلتا ہے درختوں پر چلتا ہے اللہ کا ہر چیز پر چلتا ہے یا نارکونی بردوں وسلامان علیہ ابراہیم جب میرا بندہ ابراہیم اتنا یقین اتنا بھروسہ امچ پر رکھتا ہے اے آگ تو ابراہیم پر تھنڈی ہو جا ایسی تھنڈی نہیں اتنی زیادہ تھنڈی نہیں کہ میرے خلیل ابراہیم کو مجھے نقصان پہنچے ایسی تھنڈی ہو جا کہ وہ تھنڈک سے میرے ابراہیم کو سکون پہنچے راحت پہنچے ایسی بہت زیادہ ہو گیا تو پریشانی شروع ہوتی لیول میں راہ تو مناسب اللہ نے فرمایا کہ میرے ابراہیم کے لئے تھنڈی ہو جا میرے بھائیوں جب آدمی اللہ پہ بھروسہ کر کے توحید پہ خائم رہتا ہے اللہ فرماتا ہے انہ الذین خالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنظل علیہم الملائک اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت اللہ کنتم توحدون